چھولو آسمان چھولو چھولو آسمان دیجئے اور ان کے لئے دعا بھی کیجئے زندگی ایک سفر ہے جس میں لوگ ملتے ہیں گچھڑ جاتے ہیں حادثے دیتے ہی پل میں چاکا جینوالوں پر گزر جاتے ہیں برے صغیر پاکو ہند میں مہدی حسن کا نام اور ان کی آواز کسی تارروف کی موتاج نہیں مہدی حسن انیس سو چھبیس کو بھارتی ریاست راجستان میں پیدا ہوئے وہ قدیم بیوایات سے تعلق اکنے والے موسیقی کے گھرانے کے چشم و چراخ تھے مہدی حسن نے آٹھ سال کی عمر سے گائیکی کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا انہوں نے انیس سو ستاون سے ریڈیو پاکستان کے کراچی سٹوڈیو سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا مہدی حسن نے انہیں سو ساٹھ میں فلمی دنیا میں قدم رکھا ان کی پہلی فلم شکار تھی جس میں انہوں نے آواز کا جادو جگایا لیکن انہیں اصل شہرت فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے سے ملی جس نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا انہوں نے ساٹھ ستر اسی اور نوی نوی کی دہائی تک اردو غزل اور فلمی دنیا پر راج کیا مہدی حسن نے لا تعداد غزلیں گائیں جنہوں نے سننے والوں پر اپنا سہر تاری کر دیا جس کی وجہ سے وہ شہنشاہ غزل کہلائے فلی بیک گائیکی میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا کئی فلمیں ان کے گیتوں کی وجہ سے ہٹ ہوئیں ان کی مشہور فلموں میں گھونگٹ آئینہ سائقہ دل لگی زینت درد انسان اور آدمی میرا نام ہے محبت شبانہ زرقہ اور دیلیس شامل ہیں محبت میں یہ مقام آئے کسی کا نام لپے تمہارا نام آئے انہوں نے پچیس ہزار گیت اور غزلیں گائیں انہیں بے شمار ملکی اور عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا جن میں پرائیڈ آف پرفارمنس تمگہ امتیاز اور حلال امتیاز سر فیرست ہیں وہ کئی برسوں سے فالج کا شکار تھے اور اسپتال میں داخل بھی رہے ان کی موت سے موسیقی کا ایک اہم باپ بند ہو گیا ان کے گائے ہوئے گیت آج بھی لوگوں کی سماعتوں میں رزگول رہے ہیں مہدی حسن جیسا گائک صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے جانے سے پاکستان سے سر چلا گیا موزم علی نیوز ون جی ناظرین آپ نے پاکیج ملاحظہ فرمایا ایک چھوٹی سی بات جو آپ سے یہاں میڈیسن صاحب کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ جتنا مجھے علم ہے ابھی تک ان کو تمغہ حسنے کار کردگی حکومت پاکستان نے نہیں دیا یہ عجیب سی بات ہے اتنا بڑا گائک جس کا پوری دنیا میں شورہ ہے پاکستان کے سب سے بڑے سے ویلین اوارڈ فکروں محروم ہے یہ سوال ہم حکومت کے سامنے اٹھاتے ہیں پتہ نہیں کس وقت جواب ملے گا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ہمارا سیگمنٹ سپیکرز کارنر ہے اس میں دو خواتین گیسٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم آج بات کریں گے ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے کے حوالے سے سپیکرز کارنر ہمارا سیگمنٹ جی ناظرین تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آج ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے ہے اسی حوالے سے ہم نے یہاں اپنی دو گیسٹس کو انمائید کیا جن کا تعلق ہے پیشنس ویل فیر اسوسییشن سے یون ڈاکٹرز ہیں یقینا یہ اور ان کا نام ہے ماریا شویب اور عدیلہ چودری اسلام علیکم آپ دونوں بہت ینگ ہیں بہت میرا خیال ہے کہ کون سے یارز میں پہلے تو یہ بتاتے ہیں مجھے آپ بتا دیجئے اور آپ فورتھ یار میں آپ دونوں میڈیسن کر رہی ہیں یقینا آپ کا روزانہ ایسے پیشنس کے ساتھ تعلق رہتا ہوگا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہوگا جنہیں خون کی ضرورت ہوتی ہیں آج جب ہم یہ دن منا رہے ہیں جس میں ہم بات کریں گے کہ بلڈ ڈونیٹ کیا جانا چاہیے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کی پریکٹس میں آپ کا ایسے مریضوں سے واسطہ پڑتا ہے تو کیا سمجھتی ہیں سہولتیں موجود ہیں خون صاف خون ریڈیلی اویلیبل ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے عدیلہ آپ سے شروع کرتے ہیں پھر ہم آئیں گے آپ کی طرف ماریا جی عدیلہ جی بالکل کیونکہ جیسے کہ ہم ایک میڈیسن کے شعبے سے ہمارا تعلق رہتا ہے تو اس میں اس طرح یہ کہ پیشنس سے ہمارا جو ہے واسطہ کافی زیادہ رہتا ہے اور اسپیشلی کیونکہ ہم یہاں پہ میڈیسن سے ہٹ کے we are also volunteers of patients welfare association یہ بیسکلی ایک جو ککککہ سٹوڈنس رن کر رہے ہیں اور ہم اسی کو یہاں پہ represent بھی کر رہے ہیں ایک 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 بلڈ بانک ہے جو کککہ سٹوڈنس رن کر رہا ہے اسی ادارے کے تھو تو وہاں پہ ہم لوگ جو ہیں فری آف کسٹ لوگوں کو بلڈ پروائید رہے ہوتے ہیں اور یہ بلڈ بانک اسی چیز کے لیے بنا ہے کہ جو پیشنس اپورڈ نہیں کر سکتے اور اپنے لیے جو چارجز نہیں دے سکتے بلڈ کے لیے ان کو ہم جو ہیں فری آف کسٹ بلڈ پروائید کر سکیں اور وہ بلڈ پروائید کر سکیں جس کے اوپر سارے سکرین جو ہیں ان کو کیا جا چکے ہیں سارے ان ڈیزیز کے لیے جو کہ بلڈ کے تھوڈ کیا جا سکتا ہے بلڈ کے تھوڈ سپریڈ ہو سکتے ہیں چیک ہے ان کے ہم یہ کر سکیں ماریہ مجھے بتائے گا کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا خطرہ رہتا ہے کہ اگر آپ نے ٹرانس فیوز کیا خون تو یعنی کون کون سی بیماریوں کے لیے سکریننگ ہوتی ہے پہلے تو تھوڑا سا یہ بتائیں میکنی میں یہ بات منشن کرنا چاہوں کہ جس کے خون ایک طرح زندگی ہے دوسری طرح خون سے بہت سارے بیماریاں بھی ہیں ہمارے جو دارے کا بلڈ بینک ہے جب 1983 میں بنا تو اس کا جو ریزن تھا وہ یہی تھا کہ وہ پروفیشنل بلڈ سیلر کے اگینسٹ بناتا ہے ان کو ڈسکاریج کرنے کے لیے تو ان کو کیونکہ ہمیشہ سے خون ایک بہت اہم ضرورت رہی زندگی بچانے کے لیے تو لوگوں نے خون کو بزنس بنا کے رکھا ہوا تھا اب ظاہر سی بات ہے جب وہ بزنس کی طور پر تو سنا وہ سکرین تھا اور وہ ان شارٹ ذریع تھا بہت ساری بیماریوں کا اور بہت ساری مزید کاملیکیشنز کا تو اسی کو ڈسکاریج کرنے میں جو ہمارا بلڈ بینک کا تر ہمارا ادارہ ہے تب سے ہم نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا کہ ہمیں جو خون پروائیڈ کرنا ہے وہ بلکل پروپرلی سکرینڈ ہو ہر طرح کی ڈیزیز کے لیے ہماری سوسائٹی میں ہیپیٹائیٹس سی بہت کامن ہے ہماری پاس کی سکرینڈنگ ہے جتنی بھی ہم اس کو جیسے جنسی بیماریاں ہیں جو سیکشلی ٹرانس میٹڈ ڈیزیزز ہیں ان کے خلاف یہ سکرین ہوتا ہے بلڈ اس کے لیے ملیریا اور بھی چھوٹی موٹی جو بیماریاں اور پیرسائٹس اور بیکٹیریاں جو خون کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے خلاف اندر پورا کمپلیٹ کی سکرین ہمارا پروپر بلڈ ہوتا ہے اور پس اپارٹ فرم سکریننگ کا جو فیکٹ ہے جو سکرین کریں بلڈ کو تمام جاتینوں کے اگنس بلڈ گروپنگ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک سکر ہوتا ہے تو ہمارا پورا پروپرٹی کراس میکشد ہوتا ہے یعنی ہر پیشن کے بیٹ تک جب ہمارا بلڈ دار پہنچے گا تو بلکل اس کی استعمال کے ایند مطابق ہوگا بلکل کراس میکشد اور بلکل پروپرٹی سکرین اگنس آل دائیززز ایک ہپیٹائیٹس بی ہپیٹائیٹس سی سیکشلی ٹرانسپیرڈ ڈیزیزز ملیگیا پیرسائیس ایچ آئی وی بھی اس میں ہوتا ہے یہ سارے جو ہیں پانچ ڈیزیزز ہوتے ہیں بسیکلی ایچ آئی وی ہیبیٹائیڈس پی ہیبیٹائیڈس سی سیفلس جو سیکشلی ٹرانسپیرڈ جیسے ماریا نے بتایا اس کے علاوہ ملیگیا پیرسائی یہ پانچ ڈیزیزز ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنے تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر والنٹیرز آتے ہیں یعنی خون لینے کا آپ کے پاس ذریعہ کیا ہے کوئی بھی آئے اور آپ سے آکے رجوع کرے کہ جی میں نے خون دونیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں یا کچھ آپ کے پیرامیٹرز ہیں کچھ سٹینڈرز ہیں